تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم پاکستان کرکٹ بورٹ نے نیوزیلینڈ میں ایس او پیس کی خلاف ورزی کے بعد سکوارڈ کے چھ اراکین کا کرونا مثبت آنے پر ایکشن لے لیا ہے اور ہیڈ کوش مزباہ الحق اور منیجر کو کلالو کی نگرانی کا حکم دے دیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق پاکستان کرکٹ بورٹ حکام کا کہنا ہے کہ کرکٹرز کے روئیے نے مشکل سے دوچار کر دیا ہے کوئی غیر ذمہ دارہ نہ سرگرمی میں ملوس پایا گیا تو اسے واپس بیج دیں ضابطہ اخلاق پر عمل نہ کرنے والے کلالو کی رپورٹ بھی طلب کر لی گئی ہیں پی سی بی نے سخت وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا کہ ملک وقار کا خیال رکھے نیوزیلینڈ نے ٹیم واپس بجوانی کی وارننگ دی ہیں یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ کرونا مثبت آنے والے افراد نے خود کو کرنٹینہ کر دیا ہیں کومی ٹیم کا سکوارڈ دو روز قبل نیوزیلینڈ پہنچا تھا جہاں ان کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے نیوزیلینڈ کرگٹ بورٹ نے کومی سکوارڈ کو آرزی طور پر پریکٹس سے روک دیا نیوزیلینڈ کرگٹ کا کہنا ہے کہ پاکستان سکوارڈ کے کچھ عراقین نے آئیسولیشن کے پہلے دن ایسو پیس کی خلاف ورزی کی پاکستان ٹیم کے سکوارڈ میں شامل افراد کا کرونا ٹیسٹ مثبت آنا افسوسناک ہیں مثبت آنے والوں میں سے چھ میں سے دو ارکان پہلے بھی کرونا کا شکار ہو چکے ہیں واضح رہے کہ لاہور سے روانگی کے وقت دورہ کرنے والے تمام سکوارڈ کے کرونا ٹیسٹ منفی آئی تھے تو بھئی جیتی پاکستانی ٹیم کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹس اس اپ ڈیٹس کی مطالق اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھیں چیئر کہیں